ایک سوال تھا وہ ویتر کے بعد جو دو نوافل پڑھتے ہیں اس کے لئے کیا تھا ویتر کے بعد کون سی نوافل دو راکات نوافل نماز پڑھتے ہیں کون پڑھتے ہیں کچھ لوگ پڑھتے ہیں ہمارے یہاں کچھ لوگ ہے شیخ جو ویتر کے بعد دو راکات پڑھتے ہیں اور وہ بھی بیٹ کر کے پڑھتے ہیں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دفعہ ویتر کے بعد نفل پڑھنا ثابت ہے لیکن افضل یہ ہے کہ ویتر کی نماز ہماری آخری نماز ہونی چاہیے اس کو اپنا طریقہ بنا لینا اور عادت بنا لینا یہ سنت نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ ویتر کے بعد نفل پڑھنا جائز ہے کیونکہ اللہ کے نبی سلام سے بعض دفعہ ثابت ہے لیکن اس کو باقاعدہ طور سے ہمیشہ کے لیے ایک سنت بنا لینا یہ غلط ہے اور خاص طور سے بیٹھ کر پڑھنا بیٹھ کر پڑھنا بیٹھ کر پڑھنا اس آدمی کے لیے ہے جو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے اگر نفل نماز آپ بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں تو یہ جائز تو ہے لیکن آپ کو آدھا عجر ملے گا جیسا کہ اللہ کے نبی سلام کے ایک حدیث ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والے کو آدھا عجر ملے گا اگر وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی سیطات رکھتا ہے تو یہاں مسلسل دیلی بیٹھ کر کے ہی ہوتی ہے وہ فکس ہے نماز پہلی خرابی تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو سنت سمجھ کے کر رہا ہے تب تو یہ بدات ہے کوئی یہ سنت سمجھ رہا ہے کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنا ہمیشہ یہ یہی صحیح ہے یہی شریعت ہے تو یہ بدات ہے دوسری بات اگر کوئی پڑھتا ہے سنت نہیں سمجھتا ہے وہ اس کو جائز سمجھتا ہے کہ یہ جائز ہے بیٹھ کر کے نفل نماز پڑھی جا سکتے تو وہ پڑھ سکتا ہے لیکن اس میں خرابی یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی ستات رکھتے ہو اور بیٹھ کے پڑھ رہے ہو تو آپ کو آدھا عجر ملے گا